اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آئیم ہیر ویل پاکستان سٹوڈیز لیکچر پریڈ نائن بیئر سٹوڈنٹس آج ہم مصر کی پاکستان کی لحظ کی اور بغیر دلس کے قیام کے سواب اور صلاحات کا جازہ لیں اس سواب کے جواب کا بقیہ حصہ لکھتے ہیں تو آئیے جواب کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں نمبر فور ہے نمائند کی کی شرعہ کا مسئلہ مصر کی پاکستان سے آبادی چھپن فیصد تھی اور وہ آبادی کی قصد کی وجہ سے نمائند کی کا حق چاہتے تھے اگر سے انہوں نے انیس سو چھپن اور باسٹھ کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائند کی قبول کر لی تھی مگر انہیں ان کے جائز حکومت نہ دیئے لہذا ان میں میوسی پیدا ہو گئی بھارت کی مداخلت بھارت کی مشکی پاکستان کی معاملات میں بیجامداخلت نے بھی احلات کو حراب کیا بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیدگی چاہنے والوں کی حنسلہ افزائی کی نمبر آٹھ ہے شیح مجیب رحمان کے چھے نکات عوامی لیگ کے صدر شیح مجیب رحمان کے چھے نکات نے بھی علیدگی کو فروغ دیا انیس سو ستر کی عام انتہابات نمبر نائن ہے انیس سو ستر کی عام انتہابات نے حالات کو ایک نئی کروردی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا اگلہ دیش کے قیام کے بعد جنریا یا ہانے پاکی رہ جانے والمگری پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ سولفکارلی بھٹوں کے سکورٹ کر دی کیونکہ اس جماعت کو نیس ستر کی انتہابات میں مگر بھی پاکستان میں حقیقت حاصل ہوئی تھی اس طرح سولفکارلی بھٹوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سیول مارچلہ ایڈمنیسٹریٹر کی حصیت سے افضا سنبھالا ملکہ نظام چلانے کے لیے اس نے عبوری آئین انیس سبت میں بنایا بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتحب ہونے والی قومی سمجھے بچی سرکان پر مشکل میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائند کی دی گئی یہ سوڈینٹس اسوال کا جواب جہاں تک مقابندی کی اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ